مہیند سنائیں گے میں نے ہی یہ بات اڑھائی ارے ہوئے کو دمہتی کو بھیا ہو ہوئی گی بھی مجھگل کی بڑھائی اپنی شکین کے ساتھ اور دمہتی گریہ جی کی پویا کرنیے کی لیے جائے گی آپ کے سامنے سنیے بات چیتی سب شکین کو ساتھ اور دمہتی بلوا لیتی ہے کہ چلو سکی آج میری منوں کامنا پوری وہیں ہیں کہ نرور سے میری بھرات آئی ہے تو چلو مجھے سکین کے ساتھ اور گریہ جی کی پویا کروا گے لاؤ تو دیکھیں کس طرح سبی سکی جائیں گی اور آپ کے سامنے ہمارے ہیتی سوابی بچلا کی طرف سے دمہتی کا رول کریں گے کس طرح باندھی کے ساتھ اور سبی سکیوں کے ساتھ گریہ جی کی پویا گو جائیں گے اور یہ سوڑ پیر سریمان جیتو ڈیری والے یہ سوڑ پیر اپنی سفکمائی سے مندر کو دان دیتے ہیں اور یہ سوڑ پیر سریمان بپند باکر نوازی میبلی یہ سوڑ پیر مندر کو دان دیتے ہیں دھنواز اپنی سوڑ پیر سوڑ پیر سنگی سہے لیو کہ دے دیا آپ کے لئے میں نے بارے سال سے سہیلی میں نے پیڑوں ہیرو کبھی آبے کی نروری آگ کی بارات آرے ہو آئے گئی بارات باتال کٹو رن پہ تمہارے پتی کی آرے چل کے پوزا کرائے دو چنڈی کی آج جنی میں جائے کے برطان مانگو یری مئی آسے آرے جی بہنے آرے کیسے چلیا یہی مٹھی آکے سہیلی میری بات چنڈی کی آجا جانے چاہیے میری بہن موی ہے نارے وارے وارے آرے نام چلوالے پانی بہن موسیقی موسیقی آرے کیسے مانگو یری مئی آسے راب ورے دانے سہیان جانے ملیوں میرے سامی اے نرم 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 ہے وارے آت چلیے بہن آت مہاک نو کانتک نائی بارے بارس رہی تواد آج بہو دن مرابر لگائے بہن میری چلو چنڈی مئی آ کے درسل کا باتو اور مئی آ سے میں ارداز کروں گی چلیے اور سری گر جاڈی کے پو جانے کو چلی کہ راجہ بھی مکی لڑی آرے جاڈی کے پو جانے کو چلی کہ راجہ بھی مکی لڑی راجہ بھی مکی لڑی اللہ راجہ بھی مکی لڑی جاڈی کے پو جانے کو چلی کہ راجہ بھی مکی لڑی کہ راجہ بھی مکی لڑی کہ راجہ بھی مکی لڑی موسیقی کنچن تھالے تھالے ویچھ لوٹا کنچن تھالے تھالے ویچھ لوٹا کنچن تھالے تھالے ویچھ لوٹا تھالی پھولن سے بری راجہ پھولن سے بری جانچن تھالے ویچھ لوٹا کنچن تھالے راجہ بھی مٹی گلی موسیقی اور سکی سب آگے نکل گئی اور سکی سب پہلا چمیلی تمہیں تی چمپے کی کلی تمہیں تی چمپے کی کلی اور سکی سب آگے نکل گئی اور سکی سب آگے نکل گئی اور سکی سب آگے نکل گئی تو مہتی پیچھے سے چلی بند مہتی پیچھے سے چلی سرگ جا جی کے پوچھے کو چلی یہ آجا بھی مٹی جلی موسیقی اور سکی سب پہلا چمیلی موسیقی اور سکی سب پہلا چمیلی تمہیں تی چمپے کی کلی سرگ جا جی کے پوچھے کو چلی بند مہتی چمپے کی کلی سرگ جا جی کے پوچھے کو چلی یہ آجا بھی مٹی لگی سرگ جا جی کے پوچھے کو چلی یہ آجا بھی مٹی آج چر سے جا کو بمن بوارو اور مئیہ کو دیو جے کارو مئیہ دین آسطرباد بارے سال سے پوچھا کری بھو تن لگو براغ اے ما آج میں تیرے مندر میں آئی ہوئی ہوں ماں آج مجھے بردان دینا کہ آج مہانو کا تک نائی بارے برس رہی اتوار میں نے تیرا دھیان لگا مائی بھو تکی بیڑا بار کرونا بیڑا بار کرونا بیڑی ماں سنتوزی بیڑی ماں سنتوزی بند ہے دنیا کی راہے میرے لیے دو بند ہے دنیا کی سب راہے بودھ یار ملا ہو سکتا ہے ماں آب بھو تھا میرے لیے دو بند ہے دنیا کی سب راہے بودھ یار ملا ہو سکتا ہے ماں آب جو چاہے مجھا بھاگنی ناری سے مجھا بھاگنی ناری سے تھوڑا پیار کرونا مجھ بھار میں میں اچھی بیڑا بار کرونا سنتوزی بیڑی ماں سنتوزی بیڑی ماں سنتوزی میری ماں سنتوزی بیڑی ماں اے ماں آج میں تیرے مندر پر کھڑی ہوں اور میں ارداس کرنے جا رہی ہوں ماں مجھے سو سمجھ کے بردان دے نا آ رہو اور مو پہے جائے چنڈی ڈیال اور مو پہے جائے مئیا ڈیال پتی میں راجہ نل پاپ بھولو ہرے ہرے موسیقی 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 پھر بھی مجھے وہی جواب دیا اگر میں اکتبارہ کہ دوں گی تو مجھے بردان لگ جائے گا تیرے اندر سے مجھے ساتھی کرنی پڑے گی آرے بھارے میں پھینپا تیری کنچن تھا دی تو مئی یا جوتی بتم ہے جار تے آتھے مہانو تا دکھر آئیے پھارے پرس روئی یرے توار تن تن پوچا مئی یا تیری کر دائی مئی یا سرم لگتے تو اینا ایک ایک ایٹ مٹھی آگی کر دوں گی سالے مئی یا تیری پوچا ہو نہ تیوی نائے مات میری جگ بھارت مئی ہلو اری بیٹا دومیتی تو مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہے تیرے پتی دیو سویم مندر میں کھڑے ہیں کیا ما جو کی تیرے لیے بردان دے رہا ہے وہ تیرے پتی رایا نلی ہی مندر میں بات چیت کر رہا ہے تو تے اچراپری بھسم کر دیوں گی تے اچراپری بھسم کر دیوں گی مئی یا تیری جو تیری بھسم ہے جائے اور اُلٹے سبت جہ رہی تو جہ مانتی کو تو ملہ پوڑے گو کوئی جگ مہتا کیا ما میرے پتی سے بات ہو رہی ہے ہاں تو ہی ہچ گے کمار موسی کا آئے گئی رنیا آرے ہچ گے کمار موسی کا آئے گئی رنیا جا گھر کو جائے رہی ہے تمہیں دینا آرے ہچ گے کمار موسی کا آئے گئی رنیا ہچ گے کمار موسی کا آئے گئی رنیا موسیقی راجہ نل منصور سے کہنے لگا کہ بھائی صاحب مینی ترمانچہ اس لیے لہی ہے کہ شویب بن میں جھگڑا ہوگا دیون سے لڑائی ہوگی نہ مالیم دمیتی دھوکہ دے دیتی اب مجھے پورا بشتاس ہے کہ بھائیہ کو گریہ جی کو ساکتی کر کے اور ترمانچہ دیکھ گئی ہے دھوکہ نہیں کر سکتی پورا بشتاس ہو جاتا ہے راجہ نل کے لیے اب سنیے آگئی باچی اور یہ دس روپے ننے عرف گوپال یہ دس روپے مندر کو دان دیتے ہیں اور یہ بیس روپے شریمان ہوتیلال ساک نباسی میبلی یہ بیس روپے مندر کو دان دیتے ہیں دھنواز اور یہ دس روپے کا دان لے